آپ سب جان چکی ہوں گی کہ معروف عالم دین ہمارے دلوں کی دھڑکن دین اسلام کے لیے یادگار خدمات دینے والے شمشاد صلیفی رحمہ اللہ اب ہم میں نہیں رہے اور اسی طرح معروف عالم دین علامہ یوسف قرضاوی رحمہ اللہ بھی وفات پا چکے ہیں ان کی وفات کے حوالے سے مجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی یہ دعا فوراً یاد آ جاتی ہے کہ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا ولا تفتننا بعدہ اللہ یقیناً تو علم کو علماء کے قبض کرنے سے ختم کرتا ہے تو یا اللہ ان علماء کے جانے سے ہمیں علم سے محروم نہ کرنا ان کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا ہمیں فتنوں میں نہ ڈال دینا اے اللہ انہیں بخش دے ہمیں بخش دے اور ہمیں ان کے ساتھ جنات النعیم میں جمع فرما میری بہنوں یہ عظیم علمی شخصیات ہمارے ان سے ملاقات تو نہیں ہوئی اور خواتین کی تو یہ فیلڈ ہی نہیں ہے بردہ ہے گھر ہے لیکن پھر ہمارا ان کا تعارف ان کی خدمات اور خاص طور پر میڈیا کے ذریعے سے ہوا اس وقت چونکہ آپ دائیات ہیں معلومات ہیں ایک دل کا دھرد ایک پیغام میں آپ کو دینا چاہتی ہوں آپ سبھی بھی میڈیا پر مجھے سنتی تھی اور مجھے تعاوت دی لیکن یہی ایسی محافل کو جب دوبارہ سے ریکارڈ کرنے کی بات کی جاتی ہے تو بعض بہنوں میں کچھ تعرض آتا ہے یعنی جیسے اسلام میں قصویر ویڈیو کیمرہ اس حوالے سے حرمت کا حکم ہے تصویر سازی جائز نہیں ہے حرام ہے تصویر بنانا اپلوڈ کرنا خواہ وہ ویڈیو ہو یا کوئی اور چیز کی شکل میں اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ تصویر حرام ہے اور جو بہنیں احتیاط کرتی ہیں وہ تقویٰ کے عالی مقام پر فائز ہیں میں انہیں اپریشیئر کرتی ہوں لیکن اللہ کے لیے جو اس جنگ کے میدان میں قدم رکھ چکی ہیں ان کو بھی ملامت مت کیجئے مجھے غلط مت سمجھئے آپ دیکھیں کہ جس دین میں تصویر حرام ہے اسی دین میں استراری استثناء کی کیفیات بھی تو ہیں باعمر مجبوری اجازت بھی تو ہے میڈیا کے میدان کو ملہدین کے لیے مشرقین کے لیے منافقین کے لیے مکذبین کے لیے خالی نہیں چھوڑا جا سکتا جنگی حکمت عملی تو آپ نے بڑی سنی ہے جس طرح میدان جنگ میں جھوٹ بولنا جائز ہے ہرانا کہ عام طور پر مجیب لانت ہے ایسے ہی تصویر کا معاملہ ہے اس کی حرمت پر ہم سب متفق ہیں مگر کفر اور الہاد سے مقابلے کے لیے شرق اور بداعات کے خاتمے کے لیے میڈیا کا استعمال ناکذیر ہے جس دین میں تصویر حرام ہے اسی دین میں استراری استثناء بھی ہے پاعمر مجبوری اجازت بھی ہے دشمن سے مقابلے میں پہنترہ بدل کر دوخہ دینا جھوٹ بولنا جائز ہے اسی دین میں حکم اور حکمت میں فرق ہے ہماری جو بہنیں گھروں میں رہ کر علم اور عمل کا پیکر بنی ہوئی ہیں اور اسلام کے لیے علاہ کلمات اللہ کے لیے کام کر رہی ہیں یقینا یہ افضل ترین ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اسی طرح وہ بھی مجاہدات ہیں جو میڈیا کے میدان میں اسلام کا دفاع کر رہی ہیں اگر آپ میری میڈیا سائٹس دیکھیں گی تو میرے شرق کے رد میں بدعات کے خلاف بہت سارے لیکچرز ہیں اجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگ جب فتوہ لگا رہے ہوتے ہیں تو کیوں حکم اور حکمت کو بھول جاتے ہیں کیوں جنگ میں خیانت اور جوٹ کے معاملے کو بھول جاتے ہیں کیوں خدیجہ رضی اللہ عنہ کا غار تک کھانا پہنچانا ازواج متحرات صحابیات کا میدان میں پہنچنا اور اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہ کا احادیث بیان کرنا یہ سب کیوں بھولا دیا جاتا ہے اور میڈیا یہ تو ایک معثر طاقتور ترین ہتھیار ہے میڈیا پر تقاریر لیکچرز ویڈیو اپلوڈ کرنا موسٹ پاورفل ویپن ان دی ورڈ دنیا میں سب سے بڑا ہتھیار ہے یہودی لابی میڈیا پر قبضہ کر کے مسلمانوں کے بچوں کے ذہن کو غلام بنا رہا ہے اب جسمانی غلامی کا دور نہیں رہا اب ذہنوں کو غلام بنایا جاتا ہے کنٹرول کیا جاتا ہے جس طرح جنگ میں مقابلہ میدان میں کیا جاتا ہے اسی طرح میڈیا کے میدان میں مقابلہ انٹرنیٹ کے میدان میں ہوتا ہے اور عورت کی آواز اس میں ایک اور پاورفل ہتھیار ہے ایک ٹول ہے اس وقت دنیا میں ہر جگہ عورت کی آواز کو استعمال کیا جاتا ہے اسلام میں عورت کی آواز کو دبا نہیں دیا گیا حرام نہیں کیا گیا صرف احتیاط کے ساتھ کہ قول معروف کی اجازت ہے قول بد سے منع ہے جو خواہشات کو بھڑکانے والی آواز ہو گناہ کی طرف مائل کرنے والی آواز ہو اس آواز سے منع کیا گیا ہے دعوت دین کے پیغام کی آواز پر کوئی پابندی نہیں ہے سیالکورٹ میں اس حوالے سے میں نے یہ ایک چیز دیکھی جس کی طرف میں آپ کی توجہ چاہتی ہوں اور اس میدان میں مجھے آپ کی سپورٹ چاہیے مجھے خوش ہی ہے کہ الحمدللہ آپ نے میری بات کو سمجھا اور قبول کیا اور آپ کی اجازت سے اب یہاں یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے ایک اور بات جس پر میں آپ کو سلوٹ پیش کرتی ہوں وہ یہ کہ جیسے یہ اہل حدیث جماعت کے امیر ساجد میر کا شہر ہے تو نہ صرف ان کا نام بلکہ کام بھی نظر آتا ہے یہاں دائیات میں بہت اتحاد ہے اور یہ چیز میرے دل میں اتر گئی دیکھیں عام طور پر ہم کسی اپنے مدرسے میں کوئی سیشن کرتے ہیں تو اردگرد کی پرواہ نہیں کرتے ایک عام تاثر ہے عام بات ہے جو میں نے ابزورف کی ہے ملتان میں ہر جگہ ایسے ہوتا ہے کہ ہر کسی کو اپنے ادارے کی فکر ہوتی ہے لیکن یہاں میں نے دیکھا کہ ایک کالونی میں ایک سوسائٹی میں اگر کوئی لیکچر کیلئے ٹائم لے رہی ہے تو سب سے پہلے وہ یہ دیکھتی ہے کہ کہیں اس سے اگلی یا اس سے پچھلی کسی کالونی میں کسی سوسائٹی میں آر ریڈی سیشن بک تو نہیں ہے یعنی ایسا نہ ہو کہ ان کی آرڈینس پھر میرے پاس آ جائے تو پھر انہیں اپنے سیشن میں آرڈینس کی کمی ہو تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ ایک دوسرے کی فکر اتحاد میں نے آپ سب میں بہت محبت عزت اور موافقت دیکھی اللہمہ الف بین قلوبنا و اصلح ذات بیننا مارے دلوں میں الفت ڈال دے اور ہمیں دین کے کاموں میں متحد کر دے جزاکم اللہ خیرہ یہاں ایک بہن ہے دائیہ سمیہ صاحبہ جو ناتے دوسرے مائی آمینان دا جو لالے ساری دنیا چون بے میسالے مائی آمینان دا جو لالے ساری دنیا چون بے میسالے چون بے میسالے گل مو قدران دیکھی سنا آنکھے حلیمہ میں واری جاوام سونا مکڑا سونا مکڑا آمینان ساری دنیا چون بے میسالے صدیق عمر دی کیا باتیں ملے آج نانوں سونے دا ساتھیں صدیق عمر دی کیا باتیں ملے آج نانوں سونے دا ساتھیں صدیق عمر دی کیا باتیں صدیق عمر دی کیا باتیں ملے آج نانوں سونے دا ساتھیں ستیق عمر دی کیا باتیں ساری دنیا چمپے مسالے ساری دنیا چمپے مسالے ملابین صدیق عمر دی Shake